اسلام علیکم ناظرین غور سے دیکھیں اس بیلڈنگ کو کچھ نہیں دیکھا تو چلیں اور غور سے دیکھیں اس بیلڈنگ کو ہم میں سے زیادہ تر لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے ایک سیدھی سادھی اپارٹمنٹ نمہ بیلڈنگ ہے ہر فلور پر کچھ فلیٹس بنے ہیں کچھ لوگ تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کتنی خوبصورت لوکیشن ہے اور کتنی ساف ستری بیلڈنگ ہے یہاں رہنے کے لئے فلیٹ مل جائے تو زندگی سور جائے گی تو دوستو آپ کو یہاں رہنے کے لئے جگہ تو مل جائے گی مگر اس سے آپ کی زندگی نہیں سور پائے گی کیونکہ یہ کوئی اپارٹمنٹ کالج یا ہوسٹل نہیں ہے بلکہ یہ ایک کبرستان ہے جی ہاں یہ ایک گریو یارڈ ہے اس کے بارے میں جاننے سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا کی عبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اس دنیا میں انسانوں کو زندہ رہنے کے لئے پہلے ہی جگہ کی بہت کمی ہے تو ایسے میں مردوں کے کیا حالت ہوگی اس بات کا اندازہ آپ کسی بھی پاپولیٹڈ شہر میں موجود کبرستان سے لگا سکتے ہیں جس میں ایک کبر کے اوپر دوسری کبر بنی ہوتی ہے دنیا میں ارازی کی تنگی کی وجہ سے ہر سال لاکھوں افراد کی تدفین کے لئے جگہ کم پڑتی جا رہی ہے اور اس کے لئے برازیل میں دنیا کی سب سے اونچی کبرستان بیلڈنگ بنائی گئی ہے جہاں پچیس ہزار افراد کو رکھنے یا دفنانے کا انتظام کیا گیا ہے برازیل کے شہر فنٹوس میں میموریل نیکرو پول ایکو مینیکا کی عمارت انیس سو تریاسی میں تعمیر کی گئی لیکن اس وقت یہ عمارت پہ چھوٹی تھی آج یہ ایک سو آٹھ میٹر بلند عمارت میں تبدیل ہو چکی ہے جہاں کئی کمرے چھوٹا سا باغ ایک آبشار ایک چرچ اور ایک ریسٹورنٹ بھی موجود ہے اس وقت یہاں موجود چند کمرے بھی ہیں اور ٹورسٹ یہاں دیکھنے کے لئے آتے ہیں اس کو دنیا کے سب سے اونچی کبرستان بیلڈنگ کہا جا سکتا ہے اس عمارت میں کبر خریدنا بہت مہنگ عمل ہے جبکہ کبر کی جگہ جتنی اونچی منزل پر ہوگی وہ اتنی ہی مہنگی فروخت ہو رہی ہے بتیس منزلہ اس عمارت کی ہر منزل پر کئی بلند ہیں اور ہر بلوک میں ایک سو پچاس مکبرے ہیں اور ہر مکبرے میں چھے کبرے بنائی جا سکتی ہیں ان کبروں کو ٹھنڈا رکھنے کے لئے ہوا کے گزرنے کا راستہ بنایا گیا ہے یہاں کی انتظامیہ کے مطابق ایک لاش کو ختم ہونے کے لئے تین سال لگتے ہیں اور اس کے بعد اہل خانہ کے لئے اپنے عزیزوں کی باقیات کو ضائع کرنے یا دوسری جگہ منتقل کرنے کی سہولیات بھی موجود ہیں اس قبر کا تین سال کا کرایہ تقریباً دس سے پچیس لاکھ پاکستانی رپوں کے برابر ہے اگر آپ انڈیا میں رہتے ہیں تو اپنی کرنسی کے مطابق کنورٹ کر لیجئے جبکہ اگر کوئی خاندان دفن ہونے کے لئے جگہ چاہتا ہے تو اس کا معافضہ پچاس لاکھ روپے تک ہے گنیز ورلڈ ریکارڈ کے مطابق یہ دنیا کا بلند ترین قبرستان ہے جبکہ اسرائیل میں جگہ کی کمی کی وجہ سے امارتوں میں قبرستان بنائے گئے ہیں اس کے علاوہ انڈیا میں بھی ایک مقام پر ایسی قبریں موجود ہیں